آپ کو ان سو پینسٹو انڈیا کا دنیا کی سب سے بڑی بیٹل وہ بھی چونڈا کے نوجوان ساتھ تھے فوج کے بم باندھ کے جاتے تھے اور شادت شہد ہوتے ہم تو شہدوں کی اولاد ہیں تو آپ کو کس کے کہنے پر انہوں نے احراست ملیا ہوگا مجھے نہیں پتا بھئی میں تو قانون کا طالب علم ہوں مقدمہ ہے مجھے لے جائیں ابھی فون کریں میں کہتا ہوں مجھے احراست میں لینے کیا ضرورت ہے مجھے فون کریں کس تھانے میں آنا ہے آئی ایس ای کو چاہیے تو مجھے فون کریں میں ان کے پاس آئی ایم آئی کو چاہیے مجھے فون کریں میں ان کے آپ پر چلے جاتا ہوں مجھے نہیں میں تو اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں صرف اللہ کو جواب دینا ہے میں تو شہدین کو اولاد ہوں اس ملک کو دیکھو جو اس ملک کے اندر جو اس وقت انتخابات میں جو کام ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں ان سو ستر ای کتر میں بھی یہی فوج نے کروایا تھا اسٹیبلشمنٹ نے یہی کرایا تھا نا بنگلہ دش ملہ میں ان سو ستر میں بھی یہی کام کروایا بھٹو نے کتنے ماں اس کی کمہ چلی تھی تین ماں اب کیا ہوا ہے نواز شریف چوتھی بار وزیراعظم کدھر گیا نواز شریف بیٹی نہیں آیا اور اس کے بھائی نے اس کا گلہ کار دیا اب کہتے ہیں نواز ایم اے نے تو بنے ہوئے ہیں ایم اے نے بنے ہیں وزیراعظم بنے ہیں اس کو وزیراعظم بنانے کیلئے ہیں اور چھوڑا بھائی یہ ملک وہ ہے یہ جس سرزمین پہ آپ رہتے ہیں مغلیہ دور کی ہسٹری تو ٹھاؤ باپ نے بیٹا قتل کیا ہوا اقدار کی خاطر بیٹے نے باپ کو اندر کر دیا اقدار کی خاطر جیل میں ڈال دیا ہسٹری ہے یہ ہسٹری نوازی یہ دیکھو یہ دیکھو اللہ نے ہمیں طبقوں میں تقسیم کیا ہوا ہے میں زمیدار کا بیٹا ہوں اب وکیل ترخان ہے دکڑی کے کام کرتا ہے حلوائی ہے وہ اپنا کام کرتا ہے ہیڈ ریسر ہے وہ اپنا کام کرتا ہے یہ لوہاروں کی اولاد ہیں یہ دین میں رکھ لینا مریم اور شباز دادہ پر دادہ ان کے لوہار ہیں لوئے کا کام کرتے تھے ان کو لوہار کہتے ہیں یہ لوہار نہیں اور لوہار ہمارا کیا کریں گے کچھ دن کی حکومت ہے انہوں نے ملک بیچا ہے یہ چند اسٹیبرشمنٹ کے مفاد پرست لوگوں نے جنہوں نے نوٹ کمائے ہیں میں میرے پاس وہ بھی شاتیں مجود ہیں کس کس کمانڈر نے کس کس ایم این اینے سے کتنے کتنے پیسے لیے ہیں وہ بھی آنے آلے دنوں میں لوگ بتاتے ہیں ہمیں آکے کہ ہم نے کور کمانڈروں کو اتنے دنے پہے دے ہمارے گھر بند کر دی ہے دفتر بند کر دی ہے ملے بند کر دی امران خان کا نشان چھین لیا پارٹی چھین لیا بیوی چھین لیا اور لوگوں نے تو گونگروں کیا کہتے ہیں بتاؤں جوتا اس طرح کی نشانوں کو ڈونڈ ڈونڈ کے امران کے مورے لگائی ہیں اور پر یہ عوام کے منڈیٹ کو کہاں لے جاؤ گے دیکھو اینے پاکستان کہتا ہے عوام طاقت کا ستشمہ عوام ہے یہ عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکڑا ڈالا گئے ہیں اس کے لیے ہم وکل نکل پڑے ہیں سب سے پہلا مطالبہ ہمارا قاضی فیضی سے استیفہ دے ہیں قاضی فیضی سے آرام سے استیفہ دے دو پیار سے استیفہ دے دو وہ نہ استیفہ لینا بھی ہم جانتے ہیں اگر چوری طہار کو لاکر ہم کرسی پہ بٹھا سکتے ہیں تو تجھے بھی کرسی دو اٹھا کے وہ زلیل کریں گے چوری اس کے قاضی فیض کیس میں لکھا گیا یہ منٹلی ریٹارٹڈ ہے اس نے جناب عمر صاحب اندیال کے چیمبر میں جو بتمیزی کی اس کے ساتھ ایک جج یسی باتیں نہیں کرتا یہ تو منٹلی فارغ ہے زینی طاپ پہ فارغ ہے میں آپ کو صاحب بتا دوں اس شخص کو استیفہ دینا ہوگا یہ اگر ریٹرننگ افسروں کی جو ججمنٹ تھی باکر نجفی صاحب کی جسٹر صاحب کی میں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہوں وہ رہتی آج ججلز کی نگرانی میں الیکشن ہوتے عوام بھی قبول کرتی کسی نے الیکشن کو ق خود شرمندہ ہیں جیتنے والے جن کو جتایا گیا اب خاج آصف کی کیا حقات ہے نہیں تو اگر قبول نہیں کیا تو پر پی ٹی آئی حلف بھی نہ لیتی جو سنی اتحاد کونسل بھی جوائن نہ کرتی نہیں دیکھئے ہر پارٹی کا ایک اپنا کونسل ہوتی ہے جو فیصلے کرتی ہے اگر انہوں نے جو کیا ہے وہ ان کا اپنا کام ہے ہمارا کام ہے لوگوں کو بیدار کرنا ہم وقلا کا اگر ہم وقلا نہیں بیدار کریں گے عوام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ عوام کے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ ڈکیٹی ڈالنے والے میں ایک بات دعا دوں لوگ ڈرتے ہیں مقدمے بازی سے ہر آدمی ڈرتے ہیں مقدمے بازی سے اب کیپی میں میں جاتا رہا ہوں وہاں پہ سرداج کل کا کیس کر کے آیا میں حران ہو گیا تو مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جب ہمارے گھر میں کوئی پولیس آتی ہے پورا محلہ کٹھا ہو جاتا گنے لے کے پولیس کو ہم لٹا لیتے ہیں اور پنجابیوں غیرت کھاؤ اور پنجابیوں کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ رجیت سنگھ وحد ایک حکمران ہے جس نے غوانستان پر حکمرانی کی تھی وہ ہے دیکھیں وہ ایک پنجابی تھا آپ بھی نکلو اس قوم کے لیے اس ملک کے لیے نکلو ہمیں نکلنا ہوگا اگر ہم وقلہ نکلیں گے تو ہزاروں دنیا مجھے بتائیے آپ کے گھر کا بل کتنا آیا گیا اس کا میرے گھر کا سی ہزار پر آ گیا لوگوں کے گھروں کے سن 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 سی ہزار یا تین ہزار پانچ ہزار بل جو ہے بل ہم دیتے ہیں عیاشی یہ جا کے جا کے گھر ملکوں میں کرتے ہیں بھائی صاحب کوئی تشکل بگا رہا تھا نہیں وہ آپ کے اوپر نہیں مجھے کچھ نہیں تھانے والے تو نعرے لگا رہے تھے انہوں نے خوشیاں منائی کہہ دی آر سو چار کا اور آگے جیالا مہران ہو گیا وہاں دیکھ کے پھر کیا کیا انہوں نے خوشی ملائے نہیں مجھے تو چائے پانی بسکوٹ جو چیز تھی میں نے کہا یا بہت کچھ کھا دیا مجھے نیند آنی شروع ہو گئی میں وہ کہیں لٹا بھی دو پھر انہوں نے لٹا دیا آپ کو در تو نہیں دا کہیں بھی ہوشی کے دوائی نہ ڈالی نہیں مجھے کیا ڈر ہے زنگی موت جب میں مسلمان ہوں تو زنگی موت میرے رب کے آتی ہے جب بھی آنید ادھر آنید ادھر بھی آ سکتی ہے بھائی صاحب ایک اور سوشل میڈیا پر چل رہا ہے کہ انہی دنوں میں ایک اور پی ٹی اے کا کارکن بھی گرفتار ہوا ہے تو وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے جنرل آسپیٹل میں وہ ایڈمنٹڈ ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیس والوں نے تشدد کرتے ہیں اس طرح جب کوئی کارکن بھی گرفتار ہو مجھے دیکھیں اس کا پتہ نہیں نہ ہی میں نے دیکھا ہے نہ ہی میرے سامنے کسی پر تشدد ہوا ہے میرے ساتھ تو ان کا سلوک پولیس کا بہت اچھا تھا پھر اس بات کا پولیس کو علم تھا کہ میں نے جرم کیا کیا اور میں تو پریس والوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور مجھے اٹھاک لے کے جا رہے ہیں میں کہوں سے کوئی ریلی کو جلوس لے کے آئے ہوں لے بھی آتا تھا میرا حق ہے بلا سکتا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ منگل والے دن کوئی آپ نے بار میں کوئی جلاس وغیرہ کرتا ہے جی میں نے ایک رات دید پیش کی ہے جنرل ہاؤس کا اجلاس ہو رہا ہے منگل کو یہاں سارے گیارہ بارہ بجے ہوگا جس میں یہ رکھا ہے کہ فارم فارٹی فائیب اور فارم فارٹی ایٹ دونوں مگو آکے سین ججز جو ہیں ان کا موازنہ کر کے ریزل دیں ہمیں موجودہ ریٹرنگ افسروں پر اتبار دیں بار کی قرآدات کے بعد کوئی پیٹیشن وغیرہ فائل کریں گے جی پہلے بار کی قرآدات آئے گی اگر نام آنے گئی تو بار سے ریکویسٹ ہے میری کہ وہ ایک کانسٹوشنل پیٹیشن کریں گے سپریم کورٹ میں اس سے وہاں سے آرڈر لیں گے کیونکہ الیکشن ایکٹ جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایز اپیٹیشنر آئے گی جی لاہور ہائی کورٹ اگر مجھے وہ اختیار دے دیتی ہے کہ جیفتہ بایہ صاحب آپ نے کرنی ہے میں وہ جانگاں نہیں کہا میری خواہش ہوگی لاہور ہائی کورٹ بار خود اس پر اپیٹیشنر بنے جب وہ بنے گئے تو پورے ملکی باریں آئیں گی اور انشاءاللہ سینئر لائر سے میں نے رابطہ کر لیا اور انہوں نے اس بات کی حامی بری ہے کہ باجوہ صاحب بلکل ملک کے اندر عوام کے ساتھ منڈیٹ چوری ہوا ہے ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بلکل ایک قانونی راستہ ہے ہمارے پاس اسے ہم اختیار کرنا چاہیے بہت شکریہ باجو صاحب اس دن بھی ہفتے والے دن بھی ہم یہی بات کر رہے تھے الیکشن کے حوالے سے اور پولیس نے آفتہ باجوہ اور افضال عظیم پہٹ ایڈوکیٹ کو وہاں سے حراست میں لیا اور باجو صاحب یہ آپ کو چھوڑا کیسے انہوں نے یہ بات ایک رہگی تھی میں تو وہاں تھانے میں تھا کھانا بھی ملا رات کو مجھے نیند آگئی جب مجھے نیند آگئی تو میں نے پھر مجھے آکے کچھ ایک پولیس والا آیا کہنے لگا جب نام بتائیں مجھے لے کر تو میں نام کا نہیں بتا اپنی ولدیت بھی بتائیں میں کیوں بتاؤں بھئی کس لیے بتاؤں جو میری گرفتہ ڈالو جو لے کر آئے ہیں جس مقدمے میں لائے ہیں ان کو پتا ہوگا مجھے کیوں لائے ہیں یا مجھے بہن کا رشتہ دینے کے لیے پولیس والے لے کر آئے ہیں دو لکھو میرا نام لکھو جو بھی لکھنا ہے میرا دکھو جو لے کر آیا اس کو نام کا بھی پتا ہے پولیس والو ایک ذہن میں رکھ لو تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں یہ وقت آپ چھوڑیں گے نہیں عدالتوں میں آپ نہیں آنا ہے پیشیوں پہ ان سیاستدانوں نے نہیں آنا آپ کے پیشے جو جنسی ہیں وہ بھی نہیں کبھی آئی آپ نے جواب دینا ہے خبردار ان کے شاروں پر مت چلو قانون کے مطابق چلو آئین کے مطابق چلو جو اختیار آپ کو اللہ نے دی ہے اس کے مطابق چلو غیر قانون نہیں غیر آئینی اقدام مت کرو ہم وقلہ نکل پڑے ہیں اور ہم چھوڑیں گے نہیں ہم چھوڑیں گے نہیں اب تینکیو سمی صاحب